میرے کزن بھی ہیں میں ان کا وکیل بھی ہوں اور ذاتی طور پہ ہر حوالے سے جانتا ہوں کہ وہ انتہائی شریف و نفس آدمی ہیں پی ٹی آئی کا تعلق بڑا پرانا تعلق ہے اور جب اس سیلیکشن میں وہ کامیاب ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک سبائی حکومت فیڈل حکومت ان کے پیچھے پڑی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں کیونکہ اس سے قبل ان کے بڑے بھائی دو دفعہ ایم اینے بنے اور دوسری دفعہ یہ بنے ہیں تو مسلم ان کی خواہش ہے کہ اس خاندان کو سرے سے ہٹا لیا جائے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں تو اس سرسلے میں جب سپریم کورٹ کی سنی اتحاد کے کیس میں ججمنٹ آئی اس کی ڈائریکشن کے مطابق انہوں نے چونکہ وہ آزاد امیدوار تھے اس وقت پی ٹی آئی میں اپنی فیلیشن کے لیے ڈیکلیریشن ایلیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا پھر یہ حکومت اپنی فورسز کی ذریعے ان کے پیچھے پڑ گئی چوبیس سات دو ہزار چوبیس کو وہ اپنے گھر اپنی بیمار والدہ کو ملنے کے لیے جا رہے تھے کہ انہیں حراست میں لے لیا گیا کوئی ہمیں بتایا نہیں کہ کس مقدمے میں ان کو حراست میں لیا گیا ہے ہم نے یہاں ہیویس پیڈیشن دائر کی جو جسٹس انوارو پنیو صاحب کے پاس لگی تو انہوں نے اس میں آئی جی اور ڈی جی انٹی کرپشن سے ریبورٹ مانگی تو دوسرے دن انہوں نے ایک ایف آئی آر ہمارے ہاتھوں میں تھبا دی کہ یہ ایک تین سال پہلے آپ نے گترکیاتی کام کروائے تھے تو ٹھیک ادار سے آپ نے اس میں رشوت لی تھی کتنا مذہب کا خیز الزام تھا لیکن ہم اس کی پیر بھی کرتے رہے انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ والے انہیں ریمانگ کے لیے گجنہ والا ویسٹ ایر کے پاس پچیس تاریخ انہوں نے پیش کیا چار دن کا ریمانگ ملا وہ نہ مانے انتیس کو پھر دو دن کا ریمانگ دیا گیا اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں مسلم لیگ نون جائن کریں تو سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے لیکن وہ مردے ہور اپنی بات پر ڈیٹا ہوا ہے تو پھر جب پولیس اور انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ آج میں سٹیٹ یا تو ڈسچارج کر دے گا یا پھر جوڈیشن کر دے گا تو انہوں نے ایک سٹریٹیجو ہے وہ ڈیوائز کی کہ ان کو ان کے پاس بھیج دیا جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں میری مراد ویلٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اب حاجی صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پاس ہیں وہ ان پر تشدد بھی کر رہے ہیں ذہنی تشدد بھی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ مان جائیں ہم نے اس سلسلے میں اور پھر الٹا یہ کہ ہمارے ہی لوگوں پر افعیاد درج کر دی کہ وہ رات کے ہندیرے میں آئے تین گاڑیوں میں تھے خولیس تھے چھین کر حاجی صاحب کو حاجی انٹیان صاحب کو لے گئے ہیں ہم نے ادھر ہیویس دائر کی آج لگی ہوئی تھی جسٹس علی باکر نجری صاحب کے پاس جنہوں نے ڈی پی او کو گجرات کو جہاں مقدمہ درج ہوئے یہ داریکشن دی ہے کہ وہ منڈے کو ان کو ہر صورت میں پیش کریں تو یہ تو مختصر وہ مقدمہ ہیں یا مقدمات ہیں جو آجی صاحب فیس کر رہے ہیں یہ صرف ایک حاجی انتیاز کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایک ملک کے پاپولر لیڈر جو ہیں جن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا اور انہیں بھرپور کامیاب کرایا وہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت یہ پائیڈی یہ لیڈر اقتدار میں آئے اور اس کو ناکام کرنے کیلئے یہ پورے ہوچیت کرنے استعمال کر رہے ہیں کبھی ایک ایمینے کو پکڑتے ہیں کبھی دوسرے کو پکڑتے ہیں اور انتہا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو فرسٹیٹ کرنے کیلئے نئی لیجسلیشن کر دی ہے انتہا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اپنی آزاد مرضی سے جس پارٹی میں چاہو شامل ہو جاؤ اور یہ نہیں چاہتے کہ لوگ پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے حق میں آکے ڈیکلیریشن دیں میرے دوستوں ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے یہ جدوجہد اب ایک نئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے میدان میں اتر آئی ہے اور اس میں جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے یہ علل اعلان کہا ہے کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز والے ہمارے جوڈیشن معاملات میں انٹرفیرنس کرتے ہیں اور اس کی تحید پوری پاکستان کی ہائی کورٹس نے کی ہیں تو یہ بکھلا گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں جسے پنجابی میں کہتا ہے الکے ہو گئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ آگئی ہے کہ اب عدلیہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے چیف جسٹس پاکستان کے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو چیف جسٹس پاکستان جائے ہیں ان کو تو ایک ہی دن سوار ہے کہ کسی طریقے ان کو اکسٹینشن مل جائے اللہ کے فضل سے یہ نہیں ہوگا اب انہی کے کولیگز ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں حق کی بات کر رہے ہیں تو عدالتیں بھی پی ٹی آئی کے ورکرز کو پی ٹی آئی کے دوستوں کو انصاف راہم کر بھی کرنا شروع کر دیا ہے ایسے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وقالات بھائی ہیں انہیں عدلیہ کی اس بیداری کی تاریخ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیوں؟ اس تاریخ میں ان کا ساتھ اس لیے دینا چاہیے کہ وہ حق میں کھڑے ہوئے ہیں پہلی بار کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے خاص کر عدلیہ کی طرف سے تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کلاب رادری جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے گی اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں فستائیت جو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ہم سب ملکے کریں گے اور ملک میں جہوریت آئے گی عدلیہ آزاد ہوگی رول آف لا ہوگا ہمارا لیڈر آئے گا انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل ہوگی جس طرح عوام میں آٹھ فر ویڈوں سے بوٹ دیا اب بھی وہ دیں گے اب بھی ان کے ساتھ ان کے دل دھرکتے ہیں میں آپ دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ اپنے گونہ گمسیفیات میں سے بک نکال کا تشریف لائے ہمارے آئے لیف پاکستان کے پریزیڈنٹ اسٹاک آمد خان صاحب وجود ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا عدار کریں گے اسٹاک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیا دوستوں کا شکریہ کہ آج اس ایمپورٹنٹ ایشو کے اوپر وہ یہاں پر تشریف لائے لیگل پٹنی جی کے ہمارے سارے دوست جو ہیں وہ رول آف لاؤ کے لیے اس ملک میں آئین کی ساتھ زندی کے لیے ہمیشہ اس میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو اپنے عوام تک پہنچاتے ہیں آج کی یہ ایمرجنٹ جو پریس کانفنس تھی وہ حجیم تیاز صاحب ہمارے جو اینے سکسٹی ایٹ کے ایم اینے ہیں وہ اپ ڈکٹ ہونے ہیں انہیں بیسیکلی گرفتار نہیں کیا گیا انہیں بیسیکلی بھگایا نہیں گیا بلکہ جیسے ابھی حضور صاحب فرمارے تھے کہ انہیں گرفتار کیا نہیں گیا بلکہ انہیں اگوا کر کے وہ وہاں لے گئے ہیں جہاں وہ اپنی مردی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں یہ اسٹبلشمنٹ نے بھرپور انداز میں آٹھ فروری سے پہلے نو مئی سے لے کے آج تک اپنے ہر اوچھے ہرکنڈے استعمال کر لیے ہیں لیکن نہ تو وہ پی ٹی آئی کو کرش کر سکے ہیں نہ پی ٹی آئی کو بین کر سکے ہیں نہ پی ٹی آئی کے ورکر کو دبا سکے ہیں اور یہ کالا کوٹ ہمیشہ ظلم اور فستائیت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور ہم انشاءاللہ اس تحریک کو جو ابھی چھ ججز کا لیٹر کی حوالہ دیا گیا چیف جسٹس کی بدنیتی اور بددھیانتی کے بارے میں بتایا گیا ہم بے شک آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں حاجی امتیاز صاحب کو بڑا تفصیل سے بتا دیا گیا جس طرح سے اگواہ کیا گیا ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے اپنی وابستگی سے جیسے ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے دی جاتی تھی کہ میرا تعلق نہیں میں سیاست چھوڑا ہوں وہ چاہتے ہیں کہ حاجی صاحب بھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے دیں تو پھر وہ بلکل پاک صاف ہیں اور بلکل وہ ان کے منظور نظر بھی ہوں گے لیکن حاجی صاحب کو میں نے پچھلے ٹینئور میں بھی دیکھا جب وہ امینے تھے وہ لامنسٹری میں ہمارے پاس آیا کرتے تھے بڑے انتہائی شفیق انتہائی دیانتدار انسان ہیں اور بہت ہی دھیمی طبیعت کے حامل ہیں لیکن ان کے عظم بلند ہیں پورے پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز عوام کے عظم بلند ہیں اور ہم انشاءاللہ العزیز یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت کو بہت جلد گھر بھیجنے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ یہ جالی حکومت ہے یہ ڈکیتوں کی حکومت ہے انہوں نے عوام کے منڈیٹ کو پر ڈکیتی ڈالی ہے اور اب ہمارے ایم این ایز کو اٹھا کے اپنی مرضی کے سٹیٹمنٹس کروانا چاہتے ہیں یہ ابھی جب پی ٹی آئی کے آفیس کو سیل کیا گیا اسلامباد میں تو اب ڈی سی لنگ کا آرڈر اسلامباد ہائی کورٹ نے دیا تو میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں سے ہر چیز اٹھا لی گئے فائلز وہاں سے اٹھا لی گئیں ڈی وی ڈی اٹھا لیے گئے کیمرے اٹھا لیے گئے ایل سی ڈی اٹھا لی گئیں ایسے جیسے جنگل کا قانون ہے اور ظلم اور بربریت میں کوئی ان کا ثانی نہیں لیکن عظم بلند ہیں اور آج کی آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو تو جس طرح سے اٹھا رہے ہیں عوام سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہم نے چودہ اگرس کو ایک جلسے کے لیے کال دی تھی اور اس کے لیے ہم نے ڈی سی کو بھی ریکویسٹ دی ہوئی تھی اور اس پہ ریڈ پٹیشن فائل کی تھی تو آج مزمل اختر شبیر صاحب کی مزمل اختر شبیر صاحب کی کوٹ میں آج اس میں ہماری پٹیشن تھی اس میں ڈی سی صاحب نے لکھ کے بھیج دیا کہ نہیں جی ہم ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اور بھائی ٹی ایل پی جائے تو وہ اسلام آباد تک آپ ان کو ویلکم کرو جماعت اسلامی اپنا جلوس نکالتی ہے آپ ان کے ساتھ اسلام آباد میں ڈیک بیٹھ کے ڈائلاؤگ کرتے ہیں اور وہاں چائے مٹھائیاں کرتے ہیں وہ کون سے دہشتگرد ہیں جو صرف پی ٹی آئی کے لیے بنائے گئے ہیں کون سے بم فرام کر دی ہیں جو صرف پی ٹی آئی کے جلسے پر چلائے جانے ہیں خدارہ اس عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کیا جائے اور اس ملک میں آئین کی جو روح ہے اس کو مسخ نہ کیا جائے اور ہم یہ وان کرتے ہیں آج اس میڈیا کی وساطت تھے کہ اگر ہمارے کسی ایم پی اے اور ایم این اے کو حاجی صاحب کی طرح گواہ کیا گیا تو یہ اسمبلی تو پہلے ہی سراپا احتجاج ہے کل حاجی صاحب کے پروڈیکشن آرڈر کے لیے ہمارے ہر ایم این اے نے نیشنل اسمبلی میں پروڈیکشن کے لیے بھی کہا اور وہاں پہ ان کی وہ تصویر لے کے ان کے ساتھ سولیڈیریٹی شو کرنے کے لیے موجود تھے ہمیں امید ہے انشاءاللہ العزیز کہ جیسے جیسے صاحب نے آج آرڈر فرمایا ہے کہ ان کو منڈے کو پروڈیوس کیا جائے بیفور دس کوٹ تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بائی آل میمز اس ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کھڑے رہیں گے میں شکر گزار ہوں آئیل ایف منڈی بہاودین کا آئیل ایف لاہور آئیل ایف پاکستان آئیل ایف پنجاب اور پورے پاکستان کے وقلہ تنظیموں کا کہ ہمیشہ جنہوں نے ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائی ہے اور ہم سراپا احتجاج ہیں اور ہم مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ اس ملک میں صرف آئین کی پاس داری ہو تینکیو برمی مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں پر ماہری کارمون جو وقلہ ہے یہاں پر ہمیشہ جب بھی تو باتی رہتی ہے یا جب بھی سرکیوں رہتی ہیں تو سوشل میڈیا کو ایک ٹیمت کردہ سمجھ جاتا ہے تو آپ کو نہیں لکھتا کہ اس حوالے سے جو کوا نہیں اور ہی مجھوڑ ہیں تو اس میں کیوں مینڈمنٹ ہو جاتا ہے دیکھیں اس وقت کی یہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس کو تو ویسے ہی سوشل میڈیا فوبیا ہو گیا ہے انہوں نے اس کو ڈیجیٹل دہشتگردی کا نام دیا ہے دراصل یہ عوام کی آواز دبانا چاہتے ہیں اور یہ آواز اب پوری دنیا میں ایک میڈیا موجود ہے جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں دیکھیں بانی پاکستان تحریکین صاحب عمران خان صاحب کا نام انہوں نے ٹی وی سے ہٹا دیا انہوں نے پرنٹ میڈیا سے ہٹا دیا لیکن یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور آج یہ خوف زدہ ہیں اس سوشل میڈیا پہ اور کوئی فائر وال بنانے کی بات کرتا ہے کوئی آئی ایس آئی کو گریڈ اٹھاراں کے کسی آفیسر کو پرمیشن دے رہے ہیں گورنمنٹ انٹیریئر گورنمنٹ کا نوٹیفیکشن ہے کہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا گریڈ اٹھاراں کا جو ملازم ہے وہ کسی بھی شخص کی بات کو ٹیلی فون پہ ریکارڈ کر سکتا ہے واتس اپ لے سکتا ہے تمام ڈیجیٹل جتنا میڈیا ہے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم نے اسلامباد ہائی کوٹ میں ساتھ میمبر پاکستان بار کونسلز نے یہ پٹیشن فائل کی ہے کہ ان کے پاس تو ان کے پاس تو قانون موجود ہے جو قوانین موجود ہیں ان پر نئے قوانین بنا کے اپنی مرضی ٹھوپنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہاں پر قوانین موجود نہیں ہیں قوانین موجود ہیں لیکن چاہتے یہ ہیں کہ ہماری ویمز اینڈ ویشیز کے مطابق قوانین بنائے جائیں اور اس پر اپنی مرضی سے عمل درامت کریں شرح کی خبر ہے آج یہ خبر آئی ہے سپریم کورٹ میں یہ اپنا اپیلیٹ میں بڑی امسر بات تسکیل دیا گیا اس کے بارے میں آپ نہیں یہ دیکھیں یہ حق ہے شریعت اپیلٹ بنچ کو اپنا کام کرنا چاہیے ابھی جس طرح سے ابھی تری میمبر بنچ نے جو فیصلہ دیا ہے تحریفِ قرآن پہ اس پہ پوری وکلا کمیونٹی جو ہے وہ سرابہ احتجاج ہے پوری امت مسلمہ کے اندر ایک شدید قسم کا اضطراب پایا جاتا ہے کہ کس طرح سے تحریفِ قرآن کے لیے یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تحریف شدہ قرآن وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس کی تبلیغ اندر کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اقلیتوں کو حق دیئے گئے ہیں لیکن کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ دینِ اسلام کی تحریف کر کے وہ کہے کہ یہ اصل دینِ اسلام ہے ہم اس کے اوپر سرابہ احتجاج ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان پوری پاکستان کے مسلمان اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جب پہلا آرڈر آیا تھا مبارک ثانی والا تو کتنی ہی ریویو پیٹیشنز ہم نے فائل کی تھی اس کے اندر میں نے اپنی ریویو پیٹیشنز طیب قریشی صاحب کی طرف سے فائل کی تھی کہ یہ دو سو اٹھانوے بی اور دو سو اٹھانوے سی اور دو سو پچانوے بی جو ہے وہ فلی اپلیکی بل ہے اس شخص کے خلاف اور اس کے خلاف یہ چار فریم ہونا چاہیے اور اس کو اس کے اندر کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے اور اگر یہ شریعت اپلیک بینچ بیٹھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کیونکہ آئین کی روحی اسلام ہے آرٹیکل ٹو اے جو ہے اس کی ریزولوشن ہی یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کا دین چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے یہاں پہ اس کا حق ہے تو یہ اس طرح سے ہم کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے دین میں کوئی ایسا تحریف کر کے یا اس کے اندر کوئی ایسا کچھ کر کے وہ اپنے گھروں میں جرم اگر چار دیواری کے اندر بھی سرزد ہوتا ہے تو وہ جرم ہوتا ہے جب اس کو جرم ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر وہ سزا کا عمل درامت ہونا چاہیے دراصل پھر اس کوئی ایسا کچھ کر لیا ہے تو اس نے یہ کہا جاتا ہے کہ محفرداری برزدر کا جو رکزان ہے اس سے وہ کام ہوتا کیا پارٹی آپ کی تو اس کی حمالت کرے گی سرزد دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فرسٹیٹ کرنے کے لیے یہ جو الیکشن لوز کے اندر یہ ترمیم کی گئی ہے یہ دراصل یہ وہ ایک طریقہ واردات ہے جس کے ذریعے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو انل کیا جائے اور پارلیمنٹ ایسا کچھ نہیں کر سکتی یہ آلڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جس کے اندر یہ بڑا واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جاتی ہے تو کوئی ادارہ اس کو انل نہیں کر سکتا اپٹل این اونلیس اس میں کوئی ریویو پیٹیشن اور وہی سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے اس ججمنٹ کو انل کرنے کا ادروائز تو دیکھیں وہ بائنڈنگ ہے وہ انال رسپیکٹ ٹرو پرسپیکٹیو کے اندر وہ ان ٹوٹیلٹی میں ان کے اوپر بائنڈنگ ہے اور یہ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں ہماری پارٹی تو اس کے اوپر کنٹیمٹ پٹیشن لے کے جا رہی ہے کہ اس کا فل فور عمل درامت ہونا چاہیے اور یہ فارم فورٹی سیمن کی حکومت جو ہے اسی مقصود نشستوں سے تو خوف زدہ ہو رہی ہے کہ ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں مل رہی اور یہ قاضی صاحب بھی جو ہیں وہ اس کے اوپر یہی چاہتے تھے کہ ٹو تھرڈ مجورٹی ہو اور مجھے ایکسٹینشن دی جائے ایسا کوئی عمل نہیں ہم آنے دے گے اور وکلا ہمارے اس بات کے اوپر بھرپور سراپہ احتجاج ہیں اور ہماری پارٹی بھی اس کے اوپر انشاءاللہ اس کے بھرپور عمل درامت کرائے گے اور ٹو تھنکیو بہت شکریہ ہاں بہت شکریہ تھو تھو سور چاہہو موسیقا موسیقا موسیقا